بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک تخارکان اور آپ دیکھیں سٹریلیٹیک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں موید جعفری سینئر جنرلیسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں اور پاکستان کے واحد پرائیوٹ انگلیس چینل کے اندر ایک جو انپورٹ دپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ہیڈ کر رہی ہیں تو تمہیر پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب عجیب قسم کی صورتحال پہلے ہمارے جوہر ٹاؤن کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور تانے بانے جب ڈی ایس اور رو کے ساتھ ملتے ہیں تو اسی دوران جو ہے ایک فالس فلیک جو اپیرنٹلی فالس فلیک نظر آ رہا ہے کیونکہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں سے لگتا ہے کہ ڈرون کیمرہ کام نہیں کر رہے تھے اس کیا کم سے کم نفصان انڈیا کو پہنچا اور اس کے اوپر اب ایش ٹو وار کا جا رہا ہے اور ایک ایسا محول کریئٹ کیا جا رہا ہے جو افرور جب مودی فستہ ہے تو پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ حالات کشید طرف جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے بنیادی طور پر اسلام علیکم تینکیو سو مچ بلال صاحب فور ہیونگ می فرسٹ افال بری گریشیس افیو بنیادی طور پر ایشو جس طرح کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس ساری سیچویشن کا بیج آج سے بہت دیر پہلے سے بھویا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہیں جنرل کمر جعبید باجوا انہوں نے جب اپنی ڈاکٹرن دی تھی چند ماہ پہلے فروری میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ پاکستان کسی قسم کی جارہیت میں انٹریسٹیڈ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس کو اس وقت بھی یہ معلوم تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پر تول رہا ہے اس خطے میں ایک اور کانفلکٹ کرنے کی اور وہ بھی پاکستان پر بلیم کر کے اس کی وجوہات ہم جیسا کہ پاسٹ میں دیکھتے آئے ہیں آج بھی آج کی تاریخ میں جو یونائٹیڈ نیشنز اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں انٹونیو گوتغیس انہوں نے انڈیا کی کافی کھچائی کی ہے اور کشمیر میں انڈیا کا جو رویہ رہا ہے اور جس طرح سے وہ بچوں کو جیل بغیرہ کرتا ہے اور جو پلٹ گنز کا یوز ہے اس پر اس کے کافی بیزتری ہوئی ہے بین الاقوامی سطح پر تو انڈیا اور نرندر موڈی اس سچویشن سے دنیا کی نظر ہٹانے کے لیے اس کوشش میں مبتلا ہیں اور اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو یہ پورٹرے کیا جائے کہ پاکستان ایک آپ سمجھیں جی ایک اگریسیف سٹیٹ ہے پاکستان ایک آؤٹ اوف کنٹرول سٹیٹ ہے جس کے اندر سٹیٹ ایکٹرز اور نون سٹیٹ ایکٹرز کے بیچ میں کوئی لائن ڈراؤ نہیں کی جا سکتی اور وہ لوگ آپس میں مل کر جو ہے اس خطے کے امن کو اور اس خطے کے امن کو خطرہ بھارت کی طرف سے نہیں پاکستان کی طرف سے ہے یہ وہ نیاریٹیو ہے جو وہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں اور جس کے لیے وہ یہ سارا جو آپ کو میں نے اپنے ولاغ میں بھی بکا جو ہے وہ یہ بات کہی تھی کہ یہ جو حافظ سعید کے گھر کے پاس والا دھماکہ تھا یہ کوئی ایسے نہیں کہ کسی چنم انہوں نے اٹھ کے کر دیا ہے یہ ایک باقاعدہ طور پر ڈیٹیلڈ انٹیلیجنس بیسٹ آئی بیو ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے آپ خود سوچئے بیس سے پچیس کلو گرام آر ڈی ایکس پہلے ٹرانسپورٹ کرنا لاہور جیسے شہر میں پھر اسے سٹور کرنا پھر اس کی بومب کار بنانا اور اس بومب کار کو اس پوائنٹ تک لے جانا یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی کسی بڑی انٹیلیجنس سرویسز کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا اور اب تو سامنے آگیا ہے کہ انڈی ایس اور راو موجود تھے اس میں اور اس میں میں آپ کو ابھی لیٹر جو میں نے خبریں سنی ہیں اس نے جو ڈیویٹ پال جو ہے جو مین مجرم ہے اس نے اس کیس کا اقرار کیا کہ یہ پلاننگ تقریباً ایک سال سے چل رہی تھی جی جی وہ آج بی بی سی نے آرٹیکل بھی اس پہ ہمارے دوست ہیں شاید اسلام انہوں نے اس کے بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ایک سال سے اور وہ شخص پہلے تحریک طالبان پاکستان کے لیے کام کر چکا ہے ایسے ہی ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پہلے ایس محمد جو تی ٹی پی کا بلکل 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 اور بڑے فلمی سٹائل سے ہوئے اچھا سر اب جو ہم ناظرین کے آسانی کے لیے ہم اس نہ کرتے ہیں کہ پہلے وائدر پکچر سے آتے ہیں اور پھر ہم نیچے کی سائٹ پہ فوکس کریں گے کہ انڈ اس پروڈکٹ ہمارا کیا نکل ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے سر زمین پہ کھڑے ہوئے کچھ اور اویڈنیس ہوتی ہے تھوڑا سو اوپر جا کے آپ جائیں تو آپ کی اویڈنیس بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ منظر جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے انٹرنیشنلی اگر دیکھیں کہ کولڈ وار کا آغاز تو کر دیا ہے بائیڈن نے جی سیون کے اندر جب اس نے بی سی ڈویو کی بات کی اور چائنہ کے خلاف سیرا تنگ کیا جا رہا ہے اچھا ایسے موقع کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اور امریکہ دونوں چار فاندیشنل ایگریمنٹ بھی کر چکے ہیں جن میں سے آخری بیکہ ہوا تھا اٹوبر کے اندر اس کے علاوہ ریسنٹی جو ہے جو ایکسرسائز ان کی نیول ایکسرسائز ہوئی ہے اور جس قسم سے کہ ویپن سے نوازہ جا رہا ہے چائنہ کے خلاف لے سی کے اندر ایک یہ دوسرا یہ کہ امریکہ جو ہے وہ بیس سال کے بعد شکر خوردہ نکل رہا ہے مجھے کہنے دیں کہ شکر خوردہ ہے کیونکہ جو مین اوبجیکٹیو سٹے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ کا خطرہ ہے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں دیکھشت کے دیروہ پھر کیا آپ نے بیس سال میں کیا اپنے کیا آپ اب بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ پھر ایک وکٹری جو ہے وہ آپ کو پتہ آپ کے لئے بڑی مہنگی حسابت ہو رہی ہے ایسے میں پاکستان چائنہ کے ساتھ سی پیک اوبور اچھا پھر رشیا پیوٹین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکلے مہینے جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے ایران کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 400 بلین کے بعد وہ بڑا قریب ہو رہا ہے پھر ہم نے دیکھا چائنہ کے اندر جو پھلے مہینے ہوئی تھی سی پلس سی پائیو میٹنگ سینٹرل ایشیا کی پانچوں ریاستوں نے امریکہ کو کسی قسم کا دینا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے تو اپنے آپ کو ایک لحاظ سے آپ کہلیں کہ چائنہ کے قریب کر لیا اور محید یوسف نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم وصولوں پر کھڑے رہیں گے تو ہمیں سفر بھی کرنا پڑے گا تو آپ کیا دیکھیں جو سیٹویشن ڈویلپ ہو رہی ہے اور جس طریقے کی اس میں پاکستان کو لے کے کیونکہ پاکستان کی اسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان پاور ڈنول ہے اس ریجن کا کیونکہ ایک طرف یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ کو ملا رہا ہے ساؤت ایشیا کے ساتھ اور پھر میڈل ایس کے ساتھ ملا رہا ہے تو ان تمام سیٹویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ موپس کیا دیکھ رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے پوری پکچر کھینچی فرسر فال بریلینٹ بلکل اسی طرح کی سیٹویشن ہے ہم لوگ باقاعدہ طور پر کولڈ وار ایک سمجھ دیجئے اس کے اندر اینٹر ہو چکے ہیں اور یہ والی کولڈ وار اس لیے زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پہلے تو امریکہ اور روس کے بیچ کولڈ وار تھی دو ملک تھے باقی ان کے ساتھ الائیس تھے وہ بھی چھوٹے موٹے بعد میں ایڈ ہوئے یہ والی جو کولڈ وار جس کا آپ نے بالکل اگر اس طرح سے کہیں کہ بی تھری ڈبلیو ورسز بی آر آئے تو غلط نہیں ہوگا بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو آنے والے وقت میں پیسے کی لڑائی ہے کون زیادہ پیسہ کما سکتا ہے پیسے کے تھروری انفلوینس ہے دنیا میں غربت ہے کووڈ کے بعد اور وہ ممالک جو اب ان لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جی سیون کے ساتھ بی تھری ڈبلیو کے ساتھ یا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف چائنہ والے کے ساتھ جو ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات جو آپ کہہ رہے پاکستان کے حوالے سے اس کو چھوٹا رکھتے ہوئے بحث کو میرے خیال میں پاکستان کو بہت زیادہ کلیارٹی کی ضرورت ہے ہم نے جس طرح سے پاسٹ میں دیکھا موید یوسف کا جو انٹرویو ہے ابھی ریسنٹ والا آئی اگری ویڈ یو کہ کافی کانفیڈنٹ اور بڑا دو ٹوک انہوں نے بات کی ہے مگر اگر ہم پاکستان کی ابھی پچھلے تین چار ماہ کے بیچ دیکھیں سیچوئیشن تو اس میں ہم جس طرح سے سیچوئیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں سرگے لیبروف کے ساتھ اور وہاں پر کھڑے ہوکے ہم کہتے ہیں کہ رشیہ اب ہماری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے جو کہ سفارتی تعلقات میں ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہوا کرتی ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں ڈکے چھوپے الفاظ میں کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جب افغانستان سے انخلاق کی بات آئی تو یہی موید یوسف تھے جن کے روابط اور جن کی کوششیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں وہاں سے جو ہے سیچوئیشن کو پاکستان کیا حاصل ہو سکتا ہے پاکستان کتنی مدد کرے کتنی نہ کرے اس طرف کو چل پڑے جس کے بعد پھر سرگے لیو راو کے ساتھ دوبارہ کال کرنے پڑی اور روس کو یہ ریئے شور کرانا پڑا کہ ہم نے جو اپنی آپ کے ساتھ وعدے کیے تھے اور جن ٹروجیکشوں پر بات کی تھی ہم اس کے اوپر ابھی بھی کھڑے ہیں اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے تو ہمیں یہ جو آپ جو پورے بلوک کی بات کر رہے ہیں ایک وقت آیا تھا جی بیچ میں سے جب بلوک کی سیاست ختم ہو گئی تھی لگ رہا تھا یوں مگر اب اب دوبارہ سے بلوک کی سیاست جو ہے پاکستان کو اگر جو دوسرا بلوک ہے جس کی طرف چین روس ایران اور ٹرکی تو ایک سرٹن ایکسٹینٹ اور اگر آپ اسی تناظر میں تھوڑا سا فار آف جائیں اس کو مزید کھینچیں جو آپ کہہ رہے تھے اگر ہوا میں جائیں تو نظر ٹھیک آتا ہے تو نورتھ کوریا تو ایک سرٹن ایکسٹینٹ کیونکہ جس طرح سے امریکہ نورتھ کوریا کو بہانہ بنا کے اور چین کو پریشرائز کر اور اپنا نیوکلئر آرسنل بڑھا اور دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی دہشت اور اپنی بدماشی جو ہے اس کو فردر کرنے کے حوالے سے تو یہ وہ بلوک ہے جو اب پاکستان کو جس طرح سے دیکھیں پاکستان پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بڑے طریقے سے بڑے پیار محبت کے ساتھ باتچیت کرنے کی کوشش کی بائیڈن جو ہیں وہ بہت زیادہ اکڑخون جو ہیں وہ بنتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے نہیں پاکستان کے وزیراعظم کے ساتھ یا پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اس اسیشو پر باتچیت کی انخلاق کے حوالے سے اور اس کی وجہ ہے بلال بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات کس طرح سے تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ روس نے پاکستان کے سرزمین پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس خطے میں جو پرانی لائنیں کھچی ہوئی ہیں روس اسی کا ساتھ دیتا ہے یہ نئی لائنیں جو انڈیا کھینچ رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دیتا جو کہ حالانکہ روس انڈیا کا اتنا بڑا اہل آئے تھا تو وہ بھی ان سے ناراض ہیں تو انڈیا کو سپورٹ انڈیا سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے اب تو نظر آگیا ہے ثبوت آگیا ہے کہ افغان غنی حکومت قابل حکومت اور انڈیا ایک نیکسس اس کے بعد امریکہ ان کی بیک پہ اور اس نے وہاں پر آپ کو پتہ واشنگٹن میں بھی بلا کے بھی تو دو تین دن ہی ہوئے وہ واپس آئے ہیں اور کس طرح امریکہ نے اگر آپ اس افغانستان کو سوری تھوڑا سا ڈائیگریس کر رہا ہوں مگر یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ نوٹ کریں امریکہ کے سٹانس جس دن سے اس نے افغانستان سے نکلنا شروع کیا ہے تو کتنے کتنے بڑے یو ٹرن امریکہ نے پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ جب فوجیں نکل رہی ہوں گی اچھا آپ اس پر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ بولے 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 میں نے کہا بلکل ٹھیک کہا اچھا اس میں پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو جب انخلاء ہوگی تو ہم لوگ اپنی فوجوں کو بھی بچائیں گے افغانستان کی فوجوں جو ہیں ان کا بھی خیال کریں گے طالبان جو ہیں وہ وائلنس کو ایسکلیٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کے خلاف بات کرنی ہے ہیل مند میں انہوں نے ائر سٹرائکس کی طالبان کے اوپر اس کے بعد ایک دم انہوں نے اپنا انخلاط تیز کر دیا دس دنوں میں بیس فیصد ایک مہینے میں چالیس فیصد اب ساچ فیصد اور اس کے بیچ جنرل مکینزی جو کہ سینٹ کوم کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کہ جی اب ہم افغانستان کی افواج کو بچانے کے لیے یا ان کو کور دینے کے لیے امریکہ نے ہاتھ اٹھا دی ہیں ہم تو کسی قسم کا کوئی ائر اٹیک اب افغانستان کی فوجوں کو بچانے کے لیے نہیں کریں گے اگر کسی نے امریکی افواج کے اوپر یا امریکی پرسنل کے اوپر اٹیک کیا تو ہم اس کے اوپر کریں گے اس کے بعد یہ پہلا یوٹن تھا اس کے بعد دوسرا یوٹن یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہو 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 بھی یہ تو ہم بہت تیزی سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب پینٹیگن نہیں اب ہم درہ سلو کر لیتے ہیں تو بنیادی طور پر میں آپ سے جوک شیئر کرتا ہوں میری آج سے کہلی جے کوئی سات آٹھ سال پہلے اتفاقن ایک ایک سی آئی اے کہلی جے ان کے ساتھ ملاقات تھی ہمارا تھنگ ٹینک تھا تو ہم گپ لگا رہے تھے تو میں نے کہا جی آپ تو اب ایک سی آئی اے ہو گئے ہیں تو آپ کیسی زندگی ہے تو انہوں نے کہا کہ تین چیزیں اور ایک امریکہ کی ایگزٹ سٹرائٹیجی تو بنیادی طور پر وہ لوگ جو یہ بات کہ سوچتے ہیں کہ امریکہ بہت ہی مخلص ہو کے اور بڑے سچے دل سے افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے وہ بے وکوف ہے وہ فولز پاریڈائز میں رہتے ہیں امریکہ آج تک کہاں سے نکلا ہے بلال بھائی جہاں پر اس نے ایک دفعہ قدم رکھے ہیں وہاں سے تو وہ کبھی اور وہ بھی ایک طرف روس اس کا دشمن ایک طرف ایران کے ساتھ اس کا مسئلہ ایک طرف چین افغانستان اس کے لیے تو جیو سٹرٹیجک ہیون ہے وہ یہ پوزیشن چھوڑ کے کیسے نکلے لیکن شاہ صاحب اس میں یہ کہ جس قدر نقصان کروایا سٹری ٹریلین کے قریب انہوں نے لگا دیئے آگے جو انہیں پتہ ہے کہ یہ تو بڑا ہوسٹائل قسم کا جو ہے ریجن ہے جہاں پہ امریکہ رہنا چاہ رہا ہے اور اس کی پیچھے وجوہات بھی ہیں آپ جانتے ہیں کہ طالبان کے گریبنسز ہیں پھر چائنہ کچھ اس طریقے سے یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں حالانکہ چائنہ بڑے تدبر سے اس نے ابھی تک پیس کی ہے سوائے الاسکا کے بعد تھوڑا تب اس کے اندر کوئی غصہ ہم نے دیکھا تھا ورنہ چائنہ بڑا دیمے مزاج سے برداج کر رہے اور مجھے کہہ لینے دیں کہ بائیڈن کو دیکھ لگ رہا کہ ٹرمپ بہت اکل مند پریزیڈنٹ تھا تو اب جو سیچویشن بن رہی ہے ترکی کو یہ فسا رہے ہیں ترکی جو ہے اس نے بلکہ خود اپنا کیونکہ ایک وہ بھی ترکیش ریس جہاں جہاں پہ آباد ہے اس کا رہی ہے کہ اچھے خاصے انہوں نے بلیک وارٹر بھی یہاں پہ کی ہے تو دونٹ یو تنک کہ ایک جو شاید خانہ جنگی نہ ہوتی ان فورس کی موجود کی کے اندر جو ہے خانہ جنگی ضرور ہوگی کیونکہ تالبان آج کی دیولپمنٹ یہ ہے کہ آج بڑے دنوں کے بلکہ ایک پورے ماہ کے بعد آج یہ خبر آئی ہے کہ افغان حکومت نے دو ڈسٹرکٹ واپس جیت لی ہیں اب جو آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں وہ سوال بہت انٹریسٹنگ ہے یہ وہ سچوئیشن ہے جس طرح پوکر کی گیم میں یا شیئرز کی گیم میں جو بیچ رہا پانچ سال میں کون سے ملک کے ساتھ سب سے قریب ہوا ہے اور کس کس پہ یعنی کہ ان کا روس کا امبیسیڈر ترکی کے اندر قتل ہو گیا اس کے باوجود اس نے روس کے ساتھ تعلقات خراب نہیں اب امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی فورسز کی اور اپنی امبیسی دوسروں سے کروانا چاہ رہا ہے اور وہ دوسرے کون ہیں وہ دوسرے ہیں انڈیا ڈیل یہ ہے کہ ہم چائنہ کے اگینسٹ آپ کو پاہ فل کریں گے آپ کے ایل ای سی والے ایشو پہ آپ سپورٹ کریں گے آپ وہاں پہ چڑھ کے کھیلیں آپ ہم ادھر سے بھی سپورٹ کریں گے افغانستان میں پھلنے پھولنے کے لیے وہاں پر آپ آکے ہمارا مورچہ سنبھال کریں ہماری اکٹیوٹیز کو آپ نے کور اور آپ نے کشن دینا ہے اس لیے میری پیٹ کو جاؤ میں تمہاری پیٹ کو جاتا ہوں اب وہ جو طالبان کا اس وقت ٹارگٹ ہے وہ کابل ہے بنیادی طور جس دن امریکہ کا وہ بیچ جو بغلان سے نکلنا ہے ائر بیس سے جس دن وہ نکلے گا آپ اسی دن دیکھیں گے کتنا بڑا طالبان اٹیک اس ائر بیس پہ ہوگا اس کے کیپچر کے لیے تو کابل کی جو کہ اس وقت پرائز وہ کہتے ہیں نا کوہ نور ہیرا ہے اس وقت افغانستان میں کہ ایک سمبلزم آف پاور ہے کہ جس کا کابل پہ قبضہ ہے اس کی حکومت ہے تو اس کے اندر اس نے اپنے کاندوں سے رسپونسی بلیٹی جھاڑی اور اس نے کہا کہ ترکی کرے گا اس کی حفاظ پاکستان نے تو صاف کہ کہ آپ حمود قریشی نے بیان دیا کہ جی آپ اس کے اوپر بات کریں پہلے طالبان سے اور افغان حکومت سے اگر وہ دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے مگر ترکی کرنے کو کیوں تیار ہے اور اس کے اوپر باقی کوئی اور ملک چین اور روس کیوں نہیں بول رہے کیونکہ چین اور کابول کے اندر سیکیورٹی کی رسپونسپلیٹی دے کہ امریکہ اپنی جان تو بچا رہا ہے لیکن وہ سٹریٹیجک سپیس کامپرومائز کر رہا ہے اس الائنس کے لیے امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے فوجی مریں گے ہماری جان بچے ابھی آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے آج سارا دنی قبر گرم رہی کہ جے شنکر کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس پروگرام سے پہلے جب ریسرچ کر رہا تھا تو ایک انین نیوز ویبسائٹ پر یہ بھی آیا کہ یہ نہیں ہوئی ہے یہ بات جو ہے یہ غلط ہے فبریکیٹیڈ ہے کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے تو کل محید یوسف نے بھی کہ انگیا کوئی شرم آنی چاہیی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ اب جو ہے وہ رابطے بڑھا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ سیں کہ طالبان اندازہ ہو رہے کہ مچور ہوں گے جو حملے ہو رہے ہیں اس میں جو حکانی کی طرف سے جو ڈائریکٹیو گیا ہے کہ آپ کوئی تشدد نہیں کروگے بلکہ جو آپ کے پاس آئے گا اس کو پناہ دوگے ایون افغان آرمی کے جو پورسز آپ پاس آتی آپ ان کو بھی نہیں ٹچ کروگے جو ٹچ کرے گا اس سزار چورا دے گی تو ایک چینج تو ہمیں نظر آ رہی ہے اور بڑی پوزیٹیو قسم کی چینج ہے تو آپ کیا سمجھ اچھا پھر ایک اور بات کہ عبداللہ عبداللہ کی طرف سے بڑے پوزیٹیو ابھی بھی وائبز آ رہی ہیں اور سنیں یہ بھی آ رہا ہے کہ اسلام آبار میں کسی سڑک کا نام بھی جو ہے سارے اپنے اتیار بینک رہی ہیں لڑنے تنکار کر رہی ہیں کیا آگے ہوتا آگے افغان فورسز دیکھیں پہلے میں میں عبداللہ عبداللہ والے سوال کا جواب دے دوں عبداللہ عبداللہ غنی حکومت کے ساتھ اور عشرف غنی کے ساتھ بلکل ویسے ہی چل رہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں حالات اس طرح کے پاکستان میں مازاللہ مازاللہ خانہ جنگی کے پاور شیئرنگ ہو اور عمران خان اور نواز شریف کو پاور شیئر کرنی پڑے تو ان کا آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی کتنی زیادہ آپس میں ایشیوز ہیں اور فرکشن ہیں بہت زیادہ محبت ہے ان کی آپس میں ماشاءاللہ سے تو عبداللہ عبداللہ is a smart politician وہ مارجن رکھ کے کھیل رہا ہے اسے پتا ہے کہ اشرف غنی is an unpopular president اسے یہ بھی پتا ہے کہ جس دن امریکہ چاہے گا وہ اس دن ایسے کر کے اشرف غنی کو نکال دے گا کیونکہ اگر آپ پچھلے چار سال کی یونامہ کی ریپورٹس اس حوالے سے ان کے پاس بہت ثبوت ہے جس انہوں نے نکال دیں گے اس کو دو کام کر رہے نکال کیوں نہیں رہے کیونکہ ابھی ان کا purpose آف کر رہے نا خان کا انٹرویو آیا کولو نیوز پہ اس نے کہا کہ مسئلے کی صرف سب سے بڑی جڑ جو ہے اغوانستان میں وہ اشرف بنی ہے جو اس وقت افغانستان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ بن کے وہاں پہ بیٹھا ہو ہے اور اس کے نائب صدر اور ان کا نیس ہے وہ بولتے جا رہے ہیں اور معاملات کو اور پہ چیزہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وجہ میں اس کی وجہ بڑی سیدھی ہے دیکھیں اس کے اوپر ایک فارم آف گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں افغانستان میں تو امریکہ چوک میلٹ کہا دے گا اشرف غنی مطلب مبالغہ ہے مگر یہ کہ امریکہ جو وہ کہیں گے وہ کر دے گا امریکہ کی ضد یہ ہے کہ یہاں پر اسلام ایمریٹ نہیں بنے گی خلافت نہیں بنے گی یہاں پر اس کی وجوہات بہت لمبی چوڑیے وہ پھر کبھی ڈسکس کریں اشرف غنی اس اسلام ایمریٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکہ کا سب سے پاورفل مہورہ ہے اس وقت افغانستان کے اندر اور وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس لیے وہ ان کی مجبوری ہے بنیادی طور پر یہ تو ہو گیا افغانستان سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں پاکستان کے اندر پہلے ایک مہینے کے اندر تیس کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں بلو کستان کے اندر جو اس چیز کو شو کر رہی ہے کہ اس وقت سے جو خورس افغانستان میں بیٹھ ہیں وہ بہت دیسپریٹ ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جیسے انہیں لگ رہا کہ ان کا وجود ختم ہونے والا ہے اور اس میں ہم نے یہ بھی ریپورٹ دیکھیں کہ دائش ٹی ٹی پی اور دی آر اے کے خلاف بھی طالبان کی طرف سے جب وہ ایڈوانس کر رہے ہیں تو انہوں نے ایکشن ہی ہیں انڈیا نے جو کیمپس بنائے ہو جائے دوسری آپ کے بھی ویورز کو یہ بات تھوڑی سی سمجھا دوں کہ تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان دو بہت مختلف چیزوں کے نام ہم لوگ جب لفظ طالبان سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ادھر ادھر ایک ہی کہانی چل رہی جو تحریک طالبان اس کے بقاعدہ طور پر ثبوت ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ملیٹری آپ ریشنز ہوئے اور ان کو ڈرائیو آؤٹ کیا گیا اور ان کے سارے ٹیرر فائنینسنگ کے جتنے نیٹورک تو ان کو کٹ کیا گیا تو یہ بقاعدہ کیش ٹرائپ ہے اس وقت ان کو مریخ سے آکے کوئی پیسے دے کہ یہ کہے گا کہ جوکر کا لباس پین کر ناچیں تو وہ ناچیں گے ان کے حالات فائنینچلی اتنے خراب ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر تحریک طالبان جو پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں ان میں سے مجورٹی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے جو کہ وہ کلیم بھی ٹرس ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید بڑے اور جب وہ ٹرس ڈیفیسٹ مزید بڑے گا تو پھر پاکستان کی غنیق امت سے تو نہیں بن رہی وہ تو آپ کو پتہ آپ تو کھل کے سامنے آگئے ہیں دشمنی کی طور پر حمدللہ محب نے جو کل حرکتیں کی جو کل ٹوئیٹس کی افغان منسٹری اف ڈیفیسٹ جو ہے وہ کھلے عام ٹوئیٹ کر رہے اور پریس ریز دے رہے کہ ہر طالبان جو فتح کر رہے اس کا کمانڈر ایک پاکستانی ہے تو پاکستان جو ہے اب وہ اینیمی تو افورڈ نہیں کر سکتا نا جی افغانستان میں کسی ایک سائٹ پر تو کوئی ہمدردی کی ضرورت ہے تو اب یہ ایشو ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا مقصد اس کو کرنا ہے اب انڈیا کے ساتھ طالبان جو ہے وہ انہوں نے جو ملاقات کی ہے میں اس کو افوات مانتا جب تک ہم موید یوسف اس کی تصدیق نہ کر دیتے ان کا یہ کہنا کہ شرق ہوں کہ اڈوں کے بارے میں تو خان صاحب نے ایبسولیوٹلی نوٹ کہہ دیا لیکن جو آپ کو یاد ہے وہ جو خبر ڈان نے چلائی تھی بنیادی طور پر اور وہ حقیقت تھی کہ جب وہاں پر بات ہوئی کانگریشنل ہیرنگ میں تو ایئر لائن آف کمینکیشن اور گراؤن آف کمینکیشن اب ان کے پاس جو ہے ایک فیفٹ فلیٹ کھڑا ہوا ہے اریبیان سی میں نیچے اور اب سیون فلیٹ نے بھی آکر جوائن کر لیا تو بیسیکلی دو ایئر کاریرز اور پوری ڈسٹروئرز کی اور وارشپ کی دو فارمیشن اس وقت اریبیان سی میں کھڑی ہیں وہاں سے انہوں ایئر لائن آف کمیونکیشن کا ان کا معاہدہ ہے جب وہ معاہدہ ہے تو پاکستان جب تک وہ معاہدہ تلف نہیں ہوتا پاکستان لیگلی باؤنڈ ہے ان کو ایئر لائن آف کمیونکیشن دینے کے لیے یہ جو ایئیل او سی اور جیئیل او سی ہے یہ پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں ایک کانٹے کی سیچوئیشن ہے جس پر وہ خوش نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت تفصیلی پریس ریلیز بھی ایشو کی تھی کہ نہ صرف ہوائی اڈے پہلے انہوں نے صرف ایک پریس ریلیز 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 پھر ان کو جب اس ایشو کا پتہ لگا تو اس کے دو دن بعد انہوں نے ایک الگ سے پریس ریلیز چکی جس پاکستان کا نام بہت کلیر لی لیا پاکستان کا نام مینچن کر کے کہا کہ اگر پاکستان نے امریکہ کو ہوائی سپیس دی اٹیک کرنے کے لیے تو پاکستان ماذا ماذا دوبارہ اچھے دن نہیں دیکھے گا اس طرح کی دھمکی بھی لگائی تھی طالبان میں تو اب طالبان اپنا ویٹ تھرو راؤن کر رہے ہیں دیکھیں ان کو بھی دوہا میں رہ کے سیاست کرنے کی ڈپلومیٹک چالنے چلنے کی سمجھ جا کے ایک میٹنگ ماریں گے انڈیا کے ساتھ تو پاکستان بھی دوسری دفعہ سوچے گا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے تو ابھی فی الحال لوگ ہیں جتنے بھی قبائل ہیں ان سب کی تو ایک میٹنگ سے کچھ اچیو تو نہیں ہونے لگا ایک میٹنگ سے افغان طالبان اٹھ کے پاکستان کے اوپر حملے تو نہیں کرنے لگے مگر یہ کہ اس کو پولٹیکل پاسچرنگ کے طور پہ پاکستان شیڈ بی کنسرن اور پاکستان کو یا تو کسی طریقے سے ریچ آؤٹ کر کے جو ترس ڈیفیسٹ ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کرنے کے بعد ایک کلیر لائن آف کمینیکیشن جس کے اندر کسی قسم کا جھول نہ ہو یہ ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے سٹانس کے حوالے سے کسی قسم کی ابحام طالبان کو یا وہاں پر کسی اور اچھا سر اب ادھر سے چلتے جو ہمارا دوسرا حصہ تھا انڈیا کی سٹویشن اس وقت انڈیا پاکستان کے جو تعلقات ہے ان کو کسی پاکست کر رہی ہے دوسرا سوال بھی میں ساتھ تاکہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدی سرکار جو بڑے عدیب طریقے سے ستیوی ہے پچھلے جمعی رات کو جو کمانڈر کانفرنس ہو اس میں ٹو فرنٹل وار کے اوپر بھی بات ہوئی آج موضوع کے اوپر کافی بات چیت ہو جو ہے خبر بھی آئی بھی تھی مدی بھرس ہو گئے سرکھ آپ جانتے ہیں کووڈڈ نے اسے بیزت کروا دیا ممتہ بینرڈ جی نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا کسان جو ہیں کسان ابھی تک نو مہینے سے بیٹھے ہیں ایک آنمی مائنس کے اندر چلے گئی ہے تو ایسی صورت کے اندر اور پھر سب سے بڑھ جو چوبیس کو ڈراما رچانے کی برے طریقے سے ناکام ہو گیا مہبوبا مفتی نے کھل کے تنقیب کی ہے تھے کہ یہ ہمارے پالتو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے اس کا کچھا چھٹک کھول دیا تو وہ تو واقعی بہت کمال سب کیا اثرات پڑھ رہے ہیں اور موڈی جن مسائل میں اس وقت پھسا ہو ہے اس سے نکلنے کے لیے موڈی جب کسی مسئلے میں پھستا سے لے کے یہاں پہ جو حالات ہیں وہ کشمیر کے اندر تشیدہ ہو جائیں گے مقبوضہ کشمیر سے اندر عوام ریزسٹ کرے گی اگر وہ اس پہ خاموش رہتا ہے تو مزید اس کی پاپولیرٹی گرے گی کہ دیکھیں جی کچھ بھی نہیں کر سکا بولنے کا موقع ملی لیے گا کیونکہ جس طریقے سے ہائپ بھی ہے تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی ریلیزن پیدال بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ ایک مصبت سوچ رکھنے والے انسان ہیں آپ پاکستانیوں کو کوشش کرتے ہیں کہ اچھے جو مصبت خبریں ہیں یا اچھی جو باتیں ہیں وہ بتائیں لوگ پہلے بہت پریشان ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بہت زیادہ گرم پکچر پینٹ کروں مگر کئی دفعہ حالات اور واقعات اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اس طرح سے بیان نہ کریں تو وہ پھر زیادتی ہے وہ جھوٹ ہے سیچویشن یہ ہے جی کہ یہ جو جمہو ائرپورٹ والا بلاسٹ ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ان سے یہ غلط ہو گیا ہے یا خراب ہو گیا ہے اور اس کا وہ فائدہ نہیں لے سکے تو یہ پریمیچور سوچ ہوگی میرے رزدیق وہ اس کی انویسٹیگیشن کو لٹکائیں گے اس وقت تک جب تک پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بورڈر کے اوپر سیچویشن بہت زیادہ ایگریویٹ نہیں ہو جاتی جب پاکستان اپنے بیسٹن بورڈر پر سٹریچ ہوگا اس وقت اس انسیڈنٹ کی کوئی بڑی لمبی چوڑی ریپورٹ آئے گی اور اس کی منیاد پر یہ کسی قسم کی اسکلیشن کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ پاکستان کی افواج دونوں سردوں پر سٹریچ ہو مجھے جو نظر آرہا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کشمیر میں صحیح ہو سکتا ہے موڈی نے آج تک اگریسیف سوچ یا اگریسیف ایکشن لینے سے پہلے اتنا لمبا چوڑا نہیں سوچا اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی لوکل پولیٹکس جو ہے اس میں اس کا سروائیول ہی جنگو اسٹک جنگی ڈرمز بیٹ کر کے پاکستان کے خلاف بات کر کے اس کو اپنی ووٹر بیس کا پتہ ہے تو اس لیے پاکستان اس وقت بے شک بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے مگر پاکستان کو بہت ہیوی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت یہ سازش جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے پاکستان کو اس جنگ کو اوورٹ کرنا ہے جو انڈیا ہر صورت پاکستان پر مسلط کرنے کی ہر ممکنہ کوشش اس وقت کر رہا ہے پاکستان کو افغانستان والے بورڈر کے اوپر اشرف غنی اور اس کے لائل فورسز پلس دو نمبر دائش کا نام لے کر اپنی فورسز وہ پلس انڈیا انٹیلیجنس کے ٹرین ٹروپس ان کو اپنی ویسٹر جو سرحد ہے اس پر بھی گارڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو کلبوشن جیسے چھوٹے 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 اور آپ جس طرح لاہور میں جو دھماکہ ہوا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انڈیا کا انٹیلیجنس نیٹورک پاکستان میں سلیپر سیلز اگزیس کرتے ہیں تو آپ کو انٹرنل کیاوس کو بھی فائٹ کرنے کے لئے کام کرنا ہے تو دیرا ہیوی چیلنجز فیسنگ پاکستان رائٹ ناؤ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری عسکری قیادت کو اور ہماری سیاسی قیادت کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کے لئے وہی اپرچونیٹی کے لئے بھی یوز کیا جاتے ہیں ہر کنفلکٹ تو ایک اپرچونیٹی ہے تو ہمیں مہتات دینا ہو سکتا ہے کہ یہ سیچویشن ہمیں قوم بنانے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ فیلحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لئے دونوں سائیڈوں کے اوپر خطرات موجود ہیں اور ہمارے لئے بجٹ عمران خان نواز شریف اور ایسی ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہیں وہ ہمارے لئے زیادہ معاملات ہیں تو سیشن تک کے لئے مجھے اور سید موییت اجابتی کو اجازہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت ورحمت موسیقی